پور منتری بھاچپا ویدائے کیلاش ویجیورگی نے کہا پاکش و وپاکش ویدان سبا کے دو پائیے ہیں ویدان سبا میں جن ہت کی چرچہ ہونی چاہیے تاکہ پردیش کا وکاس ہو سکے بھاچپا کے ورشت ویدائے کیلاش ویجیورگی نے نرین سنگھ تومر کو ویدان سبا دیکھش بنایا جانے پر بذائی دیتی ہوئے کہا کہ نرین سنگھ تومر کو لوگ سبا راست سبا و ویدان سبا ان سبی سدنوں کا انبھاو ہے ویدان سبا چلنا چاہیے ویرو دتنا ہو کہ ویدان سبا اشتھکت نہ کی جائے پرشاتنس میں دو پائیے ہیں پاکش و وپاکش دونوں کا سمبان ہونا چاہیے ویدان سبا میں جن ہت کی چرچہ ہونی چاہیے تاکہ پردیش کا وکاس ہو سکے مہمہم راجپال جی کا ابھی بھاشن ہوا اور اس کے لئے ہم مہمہمہم راجپال جی کا دھنیواد دیتے ہیں اور کل صدن میں بھی اس کے اوپر چرچہ ہوگی اور اس سے پہلے ویدان سبھا ادھیاکش کا نیرواچن بھی ہوا میں پرتیپکش کے سبھی نیتاؤں کو دھنیوا دینا چاہتا ہوں کہ مدی پردیش ویدان سبھا کی اچھتم پرمپرہ کو قائم کرنے کا کام آج صدن میں ہوا ہے اور پرتیپکش اور پکش نے جس پرکار ویدان سبھا ادھیاکش کے نیرواچن میں اپنی بھومی کا عدہ کیے میں صدن کے سبھی صدستوں کو دھنیواد بھی دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ماننی ویدان سبھا ادھیاکش جن کا سبھی صدنوں کا انہوہ ہوئے لوگ صبھا راجع صبھا ویدان صبھا ان سبھی صدنوں کا انہوہ ہوئے ایک درگ کالیہ ننوہ ہوئے اور ان کے نیترتم ویدان صبھا بہت اچھی چلے گی اور میں نے آگرہ بھی کیا کہ ویدان صبھا چلنا چاہیے ویروڈ اتنا ہو کہ ویدان صبھا استغیت نہیں ہو ویروڈ ہونا چاہیے پرجعات انتر کے اندر پکش اور رپکش دو پہیے ہیں اور اس لیے برو بر دونوں کا سمبان بھی ہونا چاہیے دونوں کی باتوں کا سمبان بھی ہونا چاہیے پر صدن چلے یہ ہم سب کے جواب داریوں جتنا صدن چلتا ہے اتنا جن ہیت کی چرچہ ہوتی ہے اور پردیش کے وکاس میں سب کے بھومکہ بھی ہوتی ہے اس لیے صدن لگاتار چلتے رہنا چاہیے یہ ہماری اپیکش ہے اور ہماری وپکش ہے بھی یہ نیویدن رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھن لیویدن